جاوید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین چیرمن صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پہ ہر طرح کی بات ہو رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ جب ہماری حکومت آئی تو پرائم منسٹر صاحب جب پارلیمنٹ میں سپیچ کر رہے تھے اپوزیشن والے شور شرابہ کر رہے تھے اپنی پہلی سپیچ جب پرائم منسٹر کر رہے تھے اپوزیشن والے شور شرابہ کر رہے تھے وہ دن اور آج کا دن لگاتار انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا کردار ادا کرتے انہوں نے چھوئی موئی اپوزیشن کا کردار ادا کیا پہلے پندرہ منٹ میں ہی کہہ دیا کہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک ایک ہی منطرہ بول رہے ہیں لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ جدر یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان وہ پاکستان کیا تھا اور جدر عمران خان کو یہ پاکستان ملا ہے جن بورانوں میں جہاں اکانومی تباہ کر دی جہاں انہوں نے سارے کے سارے ادارے تباہ کیے یہاں ایک پی آئی اے کی بات ہو رہی ہے پی آئی اے کے ساتھ ساتھ تمام ادارے انہوں نے تباہ کیے ایک ادارہ یہ نہیں بتا سکتے جو یہ نقصان میں نہ چھوڑ کے گئے ہوں ایک ادارہ یہ نہیں بتا سکتے جو کیس بریک ایون پر چھوڑ کے گئے ہوں ایک ادارہ یہ نہیں بتا سکتے جو پروفٹ میں ہو سارے ادارے نقصان میں ہوا کیا کہ طرز حکومت تھا کیا آؤ حکمران بنو عوام کو لوٹو اپنی جیبیں بھرو سر محل بناو ایون فیل اپارٹمنٹس بناو یہاں سے پیسہ بائی ٹرانسفر کرو عام آدمی غریب ہو یہ امیر ہو ان کی اومنیاں اوپر گئیں ان کی ٹیٹیاں اوپر گئیں ان کے بیرون ملک اساس سے اوپر گئے لیکن عام آدمی غریب ہوا یہاں پہ بات ہوتی ہے بل پہ بات کریں جی میں بل پہ ہی آ رہا ہوں یہ سارا جی پریز نو پروس ٹارک جی اس طرح کرتے ہیں پھر کام نہیں چاہتے ہیں جی ابھی سینیٹر مشاہد انہوں نے تقریر کی بل کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے انہوں نے جو پی آئی اے کی بات کی تو بھئی پی آئی اے کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں جس طرح انہوں نے دکانیں بنائیں ان سب اداروں کو اپنے جی میں بھرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کیا بل پہ آئی بل پہ دھجیاں اڑائیں اداروں کو تباہ کیا دونوں ادوار میں یہ چانر آف کرپشن والے اس ملک کو تباہ کر کے گئے یہ بیٹھے بل پہ آئے بات کریں بل پہ کہ ہم ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے ملک کو آم کو لٹیں گے بیرو نے ملک کے ساتھ سے ٹرانسفر کریں گے اور یہ تشریف رکھیں سینیٹر صاحب اٹھارویں ترمیم کی جو بات ہوتی ہے اٹھارویں ترمیم پہ یہ کہیں گے جی 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 اٹھارویں ترمیم کا آپ بلکل یہ کریڈٹ لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے یہ ترمیم لے کر آئے واہ آپ خاموش ہو گیا تو اٹھارویں ترمیم یہ لے کر آئے جی پلیز اس کا کریڈٹ لیتے ہیں لینا بھی چاہیے کریڈٹ جاتا بھی ان کو ہے لے کر آئے لیکن ایک جائزہ ضروری ہے وہ جائزہ کیا ہے پہلے تو ہم یہ ان کے دس سال میں بات کرتے ہیں صوبہ وفاق پہ ڈالتا ہے وفاق صوبہ پہ ڈالتا ہے کام ہوتا نہیں عوام دیکھ رہی ہوتی ہے کون کرے گا کام فیصل ماسک پہن لیں پلیز اٹھارویں ترمیم یہ چلتی رہی ہمیں جائزہ یہ لینا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے آنے کے بعد عوام کو کیا ملا یہ جائزہ تو لے سکتے ہیں اس پہ کنسنسس پیدا کر سکتے ہیں ماسک پہن لیں جی پلیز جی جی ماسک پہن لیں شکریہ مصطفہ بھائی تھانکیو آپ میری کیر کرتے ہیں تو ماسک تو پہن لیا لیکن یہ چیرے چھپ نہیں سکتے آپ کے ماسک سے جو پبلک کے ساتھ آپ نے کیا ہے نا عوام کے ساتھ وہ یہ ماسک چیرہ نہیں چھپا سکتا جی جی پلیز جو کروس ٹاک جی پیسل آیا ہے سب کے سامنے جو آپ نے اس مول کے ساتھ کیا آپ کے جو بھی آپ نے کیا اس کے بڑے بڑے ماسک وہاں پڑے ہوئے ہیں باہر لندن میں پڑے ہوئے ماسک وہ باہر بھی پڑے ہوئے ہیں باقی جگہوں پہ بھی ہر ملک میں تو پروپٹیز ہیں آپ کے لیڈران کی انہوں نے بتایا نا ان کے لیڈران کی کیا بائی پروپٹیز نہیں ایک چھوٹی سے میں آپ کو مثال دوں گا یہ جو جیف مصطفیٰ پلیز چھتری ہے نا پرانی چھتری پولٹیکل وکٹمائزیشن والی چھتری پولٹیکل وکٹمائزیشن والی چھتری جی جی بل پہ بات کریں بل پہ بات کریں فیصل بل پہ بات کریں پلیز ایک پینل اقوامی انکشاف ہوتا ہے پینامہ کا یہ عمران خان صاحب اس پہ آواز اٹھاتے ہیں یہ عمران خان پہ مقدمہ کر دیتے ہیں نہیں نہیں پلیز آپ بات کریں جی بل پہ مقدمہ کر دیتے ہیں عدالت میں چلتا ہے تو عمران خان یہ نہیں کرتے کہ ملک سے باہر چلے جائے جو بات کریں جی این ایف سی پہ بات کریں بل پہ بات کریں چالیس سال پرانا ریکارڈ دیتے ہیں وہ حلال کی کمائی جو باہر کی پاکستان لے کر کے آئے کوئی پبلک آفیس ہولڈ نہیں کرتے تھے تب بھی ساٹھ سے زیادہ دست وزات کی اور عدالت سے اس بل پہ بات کریں اسی بل پہ آ رہا ہوں عدالت سے سرخرو ہوئے اور انہوں نے کیا دیا ایک وہ کتری خط جالی ایک وہ ٹرسٹ جیٹ جالی آپ اس تک ایک پیپر نہیں دکھا سکے این ایف سی پہ بات کریں جی ہمارے ہیں تینکیو سارٹ صاحب لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جداد نہیں ہے اور جب آ گیا تو پھر کہتے ہیں حضی الحمدللہ یہ ذرائع کدھر ذرائع آج دکھا دو ابھی دکھا دو ذرائع فیصل تینکیو سر اٹھاروی ترمیم میں آ رہا ہوں سر جی تینکیو جی 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 مدری آ رہا ہوں میں اسی بل پہ آ رہا ہوں بات یہ سر کہ ہم نے چیئرمنٹ صاحب نیائی صاحب بیٹھ جائیں پلیز جی ہو گئی جی بھئی ہم نے تو آپ کی تقریر ہے بڑے تعمل سے بلکہ پیچھے بیٹھ گیا آگے ہم پیچھے بیٹھ گیا جی پلیز بتائیں جی بل پہ آ جائیں آپ کی تقریر سن لے رہے مجھے جی آپ پلیز بل پہ بات کریں بل کے یہ ہے کہ ہمیں پبلک کے انٹریسٹ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے جدھر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے بہت لارجسٹ ایور ترمیم ہے ماشاءاللہ زبردست کریڈٹ لینے والوں اچھا دیتے ہیں کریڈٹ اچھی بات ہے اس میں جائزہ لو کدھر عوام کو کیا ملا آکے جائزہ لیں ایک ایک چیز دیکھ لیں اس کے بعد کنسنسس پیدا کریں کہ کیا ایڈجسمنٹ کی ضرورت ہے کیا ایڈجسمنٹ کی ضرورت ہے یہ پرانا نظام اس نے ملک کو کچھ نہیں دیا ہے وہ جو طرز حکومت ہے اس کی جب بات کرتے آپ پھر گھڑے ہو جاتے ہیں وہ طرز حکومت کیا عوام کو ملا کیا عوام غریب ہوئی غربت میں گئی لیکن کچھ خاندان امیر کیوں ہوئے کیسے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا یہ ساری ترمیم چیزیں لانی پڑے گی جس طرح سے نہیں چلے گا لیکن ایک سوال جب ہم اسے پوچھتے بیس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اسی بیل کے اردگرد باتیں کر رہا ہوں دور نہیں نکلا میں اسی اردگرد میں باتیں کر رہا ہوں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان جو ہے وہ اپنی ذات کیلئے کچھ کر رہے ہیں اپنے اشتداروں کیلئے کچھ کر رہے ہیں وہ اس ملک کیلئے کر رہے ہیں وہ آپ کی طرح اربوں ڈالر نہیں لگاتے ہیں بین الاقوامی دوروں پر ملک کا پیسہ برباد نہیں کرتے ٹیکس پیئر کے پیسے کی قدر کرتے ہیں ہمیں گھر میں رہتے ہیں اس کا سارا خرچیاں بھی خود اٹھاتے ہیں ہزیر آدم ہاؤس کے خراجات نیچے لے کر آئے ٹائم مستر آفیس کے خراجات وہ سارے نیچے لے کر آئے ٹیکیو جی ٹیکیو سینیٹر کودہ بابر سب ٹیکیو جی ٹیکیو ٹیکیو سینیٹر سب جی سینیٹر کودہ بابر پلیز ٹیکیو سو مچ سر سر یہاں پہ میں جب سے آئے ہوں تب سے پہلے اس طرف بیٹے تھے تب بھی یہی شور شرابہ تھا اب اس طرف بیٹھے ہیں تب بھی شور شراب ہے ماسک پہن لیں سر وہ عجیب سا لگتا ہے بولتے ہوئے سارے کلیگز ہیں دوست ہیں بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے سر یہ اور سنجیدہ مسئلہ کو سر اس طرح سے تقریریں کر کر مردنی لگتا کہ ہم کام کر سکیں گے ہمیں ایک قوم کے لئے اگر کام کرنا ہے ایٹیند امنمنٹ لے کر آئے ایٹیند امنمنٹ کے بعد کیا اس ملک میں امنمنٹ نہیں ہوئی کیا اس کانسٹویشنز میں امنمنٹ نہیں ہوئی کیا اس کے بعد اسی ہفتے میں نائنٹیند امنمنٹ نہیں لے کر آیا جو ایٹیند امنمنٹ کا یہ حصہ تھا ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے وہ آپ کو اور مجھے اس وقت میں نہیں تھا پارلمنٹ میں آپ ہی تھے آپ ہی لے کر آئے تھے وہ ایک ہفتے کے اندر آپ لوگوں نے ایٹیند امنمنٹ میں جو نائنٹیند امنمنٹ کی تھی وہ کیا تھا وہ بھی تو ایک امنمنٹ تھی جو آپ لوگوں نے کی تھی وہ کیا آپ نے کسی کے کہنے پہ کی تھی نہیں آپ لوگوں نے کسی بہتر وجہ سے کی ہوگی میں آپ کو اس پر بلیم نہیں کرتا لیکن ضرور کوئی وجہ ہوگی کہ آپ لوگوں نے ایک ہفتے کے اندر ایٹین تامنٹمنٹ کی جگہ نائنٹین تامنٹمنٹ کی کیوں کی پہلا میرا سوال اب دوسری بات آتی ہے یہاں پر کیا ہم تقریریں کرنے آئے ہیں تو پھر آپ تقریر کر کے یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں یا آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو سر میری آپ سے بلوستان عوامی پارٹی کی طرف سے گزارش ہے اپنے دوستوں سے اپنے کلیگ سے سب سے گزارش ہے حکومتی بینچز پر بیٹے ہوئے یا پوزیشن کے بینچز پر بیٹے ہوئے ان سب سے گزارش ہے کہ سنجیدہ مسئلہ ہے اس کو سنجیدگی سے لیں اور اس کو آپ کمیٹی میں بیجیں وہاں سب کی رپرزنٹیشن ہے مودانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی کے کہنے پہ کسی کے اشارے پہ بات ہو رہی ہے تو وہ اشارہ وہ سب وہاں پہ کھل جائیں گے کون اشارے کر رہا ہے کون کس کی بات سن رہا ہے آپ دلائل دیں یہ دلائل دیں ہم سب بیٹیں وہاں پر سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیں اس میں ڈیبیٹ کی ضرورت ہے سر کوئی قانون کوئی چیز ایسا نہیں ہے وقت اور آلات کو دیکھتے ہوئے قانون بنتے ہیں سر دنیا میں ابھی تک ویسی قانون بنتے ہوئے آئے ہیں ایسے نہیں ہو کہ ایک ہی رات میں آپ نے جو آپ نے جو بنا دیا یا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ بیٹیں ڈیبیٹ کریں کمیٹیز میں بیٹیں تو آپ لوگوں نے جب ایک ہفتے میں ایک امنٹمنٹ کر دی تھی تو آج دو چار سال دس سال بعد آپ کو دوسری امنٹمنٹ کرنے میں کیا مشکل ہو رہی ہے تو آپ کریں اس پہ بیٹیں اپوزیشن بیٹیں یہ سر کوئی یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں آپ کو ابھی بحث کرانے کی ضرورت ہے میری ایک تجویز ہے باقی آپ آتورٹی ہیں کسٹیوڈی آنے ساؤس کے یہاں مجھے لگتا ہے پچھلے ڈائی سالوں سے میں اس ایمان میں تقریریں سنتا آیا ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے ایزا پاکستانی کہ میں یہاں تقریر کرنے نہیں آیا تھا اب میں تقریریں سن سن کے اس ایمان میں اتنا بور ہو گیا ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا کہ یہاں آکر بیٹھوں تو آپ سے مہربانی ہے کمیٹیز میں اس چیز کو بیجیں اور وہاں پر صرف ایک سنجید ہی گفتگو کریں شکریہ صرف جی جی بیریسٹر صاحب صاحب پلیز تشریف رکھیں جی سیرٹ صاحب تشریف رکھیں جی جی تشریف رکھیں جی جی چیمین صاحب بہت بہت شکریہ